سانو خزانہ کھالی ملیا سی پچھلیا سرکاراں نے سارا خزانہ لٹکے کھالیا اتے ہونسی ہولی ہولی میند کر کے پنجاب دا خزانہ پرنا شروع کر دیتا ہے ایک اینہ عام آدمی پارٹی دے سپریمو اروند کیجری واردہ دست دیئے کہ جمیں ہی سی ایم پگوانت سنگمان والنو تین سو یونٹ بجلی ماف کرندہ اعلان کیتا گیا عام آدمی پارٹی دے سارے ورکر آگوان اتے نتامہ دی خوشی دا ٹکانہ نہیں رہا جس تو بعد کے پگوانت سنگمان نو لکھ لکھ ودائیاں مل رہی ہیں ہون اروند کیجری واردہ دنو بھی پگوانت مان دے ایس اعلان دی سرانہ کیتی گئی ہے انہ نے صاف شابنا چے گل کہی ہے کہ اسی جیڑے وعدے کر کے ستہ دے وچائے سی اسی او سارے پورے کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کو تین سو یونٹ فری مجلی ملنے چالو ہوگی پنجاب کے لوگ اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں سو بیسے جب سے ایمان صاحب نے اعلان کیا ہے میرے پاس اتنے فون آ چکے ہیں لوگوں کے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا جب ہم نے گارنٹی دی تھی چناف کے دوران کی ہم بجلی فری کریں گے ساری پارٹیاں کہتی تھی ارے کھجانہ کھالی ہے کھجانہ کھالی ہے یہ ہو نہیں سکتا کجری والا جھوٹ بول رہا ہے بگوانت مان جھوٹ بول رہے ہیں لیکن دیکھو ہم نے کر کے دکھا دیا ہم بار بار کہتے تھے نا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم نے ایک ہی مہینہ ہوا ہے عام آدمی پارٹی کی پنجاب سرکار نے اپنا پہلا وعدہ پورا کر دیا اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے وعدے پورے کریں گے یہ پارٹیاں پوری طرح سے پنجاب کو لوٹ جا لوٹ کے جا چکی ہیں کھجانہ بلکل کھالی تھا لیکن میں نے کہا تھا کی نیت کی ضرورت ہے اچھی نیت کی ضرورت ہے ایمانداری کی ضرورت ہے میں بار بار کہتا تھا کہ یہ ہم آدمی پارٹی ایماندار ہے کٹر ایماندار ہیں ہم ایماندار سرکار دیں گے اور دیکھو ایک ہی مہینے کے اندر ہم نے پائی پائی کر کے پیسہ بچا کے آپ کے لیے پہلا اتنا اچھا اعلان کر دیا ہم پیسے نہیں کھاتے ہم بھرشتہ چار نہیں کرتے جب نئی نئی سرکار بنی پنجاب میں یہ جتنے مافیا تھے بڑے بڑے جتنے بڑے بڑے جو لوٹ رہے تھے پنجاب کو ان سب لوگوں نے اپروچ کرنا چالوں کیا میر کو مان صاحب کو ہمارے منتریوں کو ہمارے ایمیر لیز کو پارٹی کے لوگوں کو کیجئے بتاؤ آپ کے ہاں کیا سسٹم چلتا ہے کس کو دینا ہوتا ہے کیسے دینا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے سب کو ہم نے کہا ایمانداری سے کام کرو انہیں تو جیل بھیج دیں گے سارے سب ٹھیک ہو گیا اور دیکھو ایک مہینے کے اندر ہی اتنا پیسہ آ گیا کی آپ کی بجلی فری ہو گئی تو سارے وادے پورے کریں گے مجھے بہت خوشی ہے کی اتنی جیادہ مہنگائی ہے اتنی جیادہ مہنگائی ہے اب لوگوں کو اس مہنگائی کے جمانے میں تھوڑی سی سہولیت ملے گی جب ان کو فری بجلی ملنی چاہدو ہوگی تو لوگ اپنے گھر میں بچوں کے لیے اپنے لیے اور کچھ ان کو ان کے پر خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسہ بچ پائے گا نہیں تو جتنی بھی آج کل پولیسیز بن رہی ہیں دوسری سرکار ہوگی ہر چیز سے مہنگائی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ راجنیتی کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چناو میں جو وعدے کیے جائیں وہ وعدے پورے ہوتے ہیں آج تک پچھتر سال میں راجنیتی میں چناو کے پہلے جتنے وعدے کیے گئے کوئی وعدہ کسی پارٹی نے پورا نہیں کیا کبھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا کئی تو ایسے لوگ ہیں جو کہ چناو کے بعد کہتے تھے ارے وہ تو چناوی جملے تھے چناو کے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے تھوڑی ہوتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم سچے ہیں ہم کٹر ایماندار ہیں ہم دیش بھکت ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے پہ بھروسہ رکھنا ہم لوگوں پہ وشواس رکھنا میں کوئی یہ سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے تو لگا تھا آج صبح جب مان صاحب نے اعلان کیا کہ سارے ویروڈی تالیب جائیں گے مان صاحب کو بدھائی دیں گے کہیں گے کہ مان صاحب بہت اچھا کیا لیکن سارے ویروڈی اتنا ویروڈ کر رہے ہیں ویپکشی پارٹیاں اتنا ویروڈ کر رہی ہیں میں کوئی سمجھ نہیں آرہا کیوں ویروڈ کر رہی ہیں کیونکہ عماری ہے یہ ویپکشی پارٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ سسٹم بدلے ہم注 ins do过兩大 میں ہم آدمی پارٹی اس پورے کے پورے سسٹم کو بدلنے جا رہی ہیں تصور computer system کو بدلنے جا رہی ہے ہم Arabia ہے کہ کنی بواست ب Sachen ہونے چاہیے آگے کوئی بھی آئے لیکن کوئی بھی بھرشتہ چار اس کے بعد نہ کر پائے ہم اس سسٹم کو بدل رہے ہیں یہ وپکشی یہ ویروتی ہمارا خوب ویروت کریں گے لیکن ہمیں اس کی کوئی پروانی ہے کیونکہ ہم دیش کے لئے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں نمشکر